دوستوں آج ماہیں سفر کا پہلا دولت والا اتوار آ گیا ہے جو بندہ بھی آج سفر کی پانچ تاریخ کو پہلا جو دولت والا اتوار ہے صرف یہ عمل آپ لوگوں نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ کے نصیب اور تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی جس چیز کو آپ لوگ تصور میں لے کر آئیں گے اللہ پاک آپ کو اس سے ہم کنار فرما دے گا اللہ والوں آج ماہ سفر المزفر کی پانچ تاریخ ہے پہلا دولت والا اتوار ہے جو بندہ بھی آج سفر کی پانچ تاریخ کو پہلے اتوار کو یہ وظیفہ یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیتے ہیں اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کے نصیب کو اجاگر کر دیا جاتا ہے اللہ والوں من پسند شادی نوکری کردوں سے نجات اور اگر وہ اچھا روزگار چاہتا ہے تو اللہ پاک اس میں بھی آسانیاں فرما دیتا ہے اور اگر اس کا کاروبار چلتے ہوئے رک چکا ہے معاملات جو ہیں آگے نہیں بڑھتے کسی بھی چیز کی پریشانی کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ ماہ سفر کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہے پہلے دولت والے اتوار کے دن اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں ایسے موجزات فرماتے ہیں کہ اس کی عقل حیرام رہ جاتی ہے کہ یہ جو عمل تھا یہ جو وظیفہ تھا اس سے آپ لوگوں کو کیا برکات حاصل ہوئیں اللہ والوں یہ ماہ سفر کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور کردوں سے نجات کا مہینہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس مہینے کے اندر اس کے جو قردے تھے اللہ نے اتار دیئے تھوڑا سا صرف صدقہ کرنا ہے جو آپ کی حیثیت ہے جو آپ کی شان ہے جو آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں آج کریں اور پھر آپ لوگ دعا کریں پھر دیکھیں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں گے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا اور رب کی شان کیا ہے رب کی شان ہے کن فیہ کن کی آپ لوگ جس چیز کی دعا کریں گے رب فرمائے گا کن پھر فیقون اس کو ہو نہیں ہے اور پھر وہ ہو کر ہی رہے گا اللہ والوں آج ماہِ اتوار ہے اور یہ پہلا اتوار ہے یہ دولت والا اتوار ہے اور آج کا یہ خاص وظیفہ دولت والا وظیفہ اس وظیفے کو دولت کا مقنتیز کہتے ہیں اللہ والوں جو بندہ بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو کامیابیوں سے ہم کنار فرما دیتا ہے اللہ والوں آج ماہِ سفر کے پہلے دولت والا اتوار کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں نے ہرگز نہیں چھوڑنا اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا خدا کی قسم اگر یہ دن گزر گیا پھر ایک سال کے بعد ہی ملے گا یہ موقع ایک سال کے بعد آتا ہے یہ سال میں صرف ایک بار موقع آتا ہے اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اللہ پاک اس کو نواز دیتا ہے اس کی قسمت کو سوار دیتا ہے اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کو کامیابیوں سے ہم کنار فرما دیا جاتا ہے آج وقت ہے آج موقع ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کا ابھی بھی وقت ہے اللہ پاک کی ذات پاک سے مانگو اس رب سے لو لگاؤ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا وہ جو پتھر میں کیڑے کو پالنے پر قادر مطلق ہے کیا وہ آپ کو نہیں عطا کرے گا بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابیوں کے درمیان آ جاتے ہیں جو ہماری دعاوں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں آج آپ لوگوں نے انہی دعاوں کی توبہ کرنی ہے سچے دل سے توبہ کرنی ہے جتنی زیادہ سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ پاک اتنی جلدی آپ کو کامیاب کرے گا اللہ والوں آج یہ دولت والا اتوار ہے یہ دولت والا وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے والا پورے سال کے روزی روزگار کے پورے سال کی برکتوں کا انتظام کروا لیتا ہے آج جو بندہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھے اور پھر دیکھے اس کی زندگی میں کیا کیا بدلاواتے ہیں اللہ والوں آج ماہ سفر المزفر کی پانچ تاریخ ہے پہلا دولت والا اتوار ہے اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے وہ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے یوں تو اس وظیفے کو پورا مہینہ ہی پڑھا جاتا ہے لیکن آج آپ لوگوں نے پہلے دولت والے اتوار کو یہ عمل ضرور پڑھ لینا ہے آج کا دن بہت بابرکت دن ہے آج کا دن ویسے بھی چھٹی کا دن ہے ہر بندہ اللہ پاک کی راہ کے لیے تو پانچ منٹ نکال ہی سکتا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر سے صرف پانچ منٹ نکالنے ہیں اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ پاک کی ذات کو منع لینا ہے ایک بار جب اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو رستے اپنے آپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تکلیف میں بھی پھر مزہ آتا ہے اللہ والوں ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہیں اسے بھی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اس مہینے کو منہوز سمجھتے ہیں اللہ والوں یہ سب زمانہ جہالیت کی باتیں ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمام مہینوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے آپ اس مہینے میں کاروبار اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاموں میں برقتیں عطا فرمائے گا اللہ والوں صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اللہ والوں ماہ سفر کے مہینے میں جو بندہ اس ایک تذبیہ کو پڑھ لیتا ہے اگر اس بندے کی ستر ہزار حاجتیں بھی ہو تو وہ بھی ستر ہزار حاجات پوری ہو جاتی ہیں اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ رب قعبہ کی بارگاہ میں آپ لوگ جو دعا کریں گے رب کی ذات ستر ہزار حاجات کو پورا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی اللہ کی ذات کتنی رحمان اور قریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلے دیکھتی ہے نہ آمال دیکھتی ہے چھپڑ پھار کر عطا فرما دیتی ہے اللہ والوں آپ نے صرف ایک بار اس تذبیح کو پڑھنا ہے ماہیں سفر کے مہینے میں جو بندہ بھی یہ تذبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اس کی زندگی میں بہارے آ جاتی ہیں اللہ والوں یہ تیر بہ حدب وظیفہ ہے اس وظیفے کے کرنے کے بے شمار فضیل و برقات ہیں اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں کاروبار میں برقت اور آپ من پسند شادی کو چاہتے ہیں آپ کو اس وظیفے سے وہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے اور پھر آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے قاملات کو دیکھیں گے اللہ والوں آج وقت ہے ایک ایسی تذبیح کا خاص راست آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جسے پڑتے ساتھی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا یہ تذبیح چھوٹی سی تذبیح ہے الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوگی آپ نے اس ایک تذبیح کو پڑھنا ہے تیس سیکنڈ سے پہلے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے یہ دن بڑی خاص اور بڑا سنہیری گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں مانگنے والا رب کریم سے مستجابت دعوات ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ ماہ سفر کے مہینے میں صرف ایک تذبیح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو ستر گناہ زیادہ نوازے گا میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں اگر ایک تذبیح پڑھنے سے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے مقروض کو مکرسے ان کی آدائیگی ہونا شروع ہو جائے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ والوں اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کے مہینے کی قدر کر لو اللہ والوں ہمارے نبی کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا چاہئے کیونکہ ہمارے نبی خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے مشکلات کو آسان کرتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا ہے توبہ استغفار کرنا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بگڑے کام کیسے سورنا شروع ہوتے ہیں اللہ والوں اگر ایک تذبی پڑھنے سے ایک ہی وقت میں ستر ہزار حاجات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے بڑی شان والا مہینہ ہے دور جہالیت کے اندر اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں جو شادی کرے گا وہ شادی بھی نہیں چلے گی اللہ والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتاؤ آپ نے کتنی شادیاں ایسی دیکھی ہوگی کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں جو ربیل اول کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں کیا ان میں تلاکیں نہیں ہوئیں اللہ والوں ان چیزوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ مہینوں کو ہی منوس کہنا شروع کر دیں اللہ والوں ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ہر مہینہ باورکت مہینہ ہے ہر مہینہ افضلیت والا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا تو پوری دنیا اللہ پاک نے پوری دنیا کی زمین کو پاک فرما دیا جہاں ہم دل چاہیں وہاں ہم لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں ورنہ باقی نبیوں کی جو قومیں تھی ان کے لئے ایک مقصود عبادات گاہیں تھی وہاں پر ہی ان کی نمازیں ان کی عبادات قبول ہوتی تھی یہ امت محمدی کے اوپر اللہ کا ایک احسان ہے کہ جب نبی پاک کے قدم مبارک اس دنیا میں پڑے اللہ پاک نے پوری دنیا کو ہی عبادتگاہ بنا دیا اور اس سے بڑھ کر بعد جس مدینے کے اندر نبی پاک نے حجرت فرمائی اس کو بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہاں رکھے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو یسرب تھا وہ مدینے پاک بن گیا مدینہ شریف بن گیا مدینہ منورہ بن گیا اللہ والو یہ شان ہے یہ جو ہے اللہ پاک کے نبی کا مقام ہے یہ مرتبہ ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد آج ماہ سفر المزفر کی پانچ تاریخ اتوار کے دن پڑھیں گے تو اللہ پاک یا اللہ یا محمد پڑھنے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے آمال آپ کے حوالے دیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والوں اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دہان سے آپ لوگ ملائزہ کیجئے گا آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود عبرائمی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم سلی علی محمد وآلہ علی محمد کما صلیتا علیہ وآلہ علیہ ابراہیما انکا حمید المجید اللہم مبارک علی محمد وآلہ علی محمد کما بارکتا علیہ وآلہ علیہ ابراہیما انکا حمید المجید درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کے اوپر قرضہ ہے آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں میرا سارا قرض اتر جائے گا یا آپ قرائے کے مکان پر رہتے ہیں آپ اپنا ذاتی مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں مجھے ذاتی مکان مل جائے آپ کی اولاد آپ کہاں نہیں مانتے یعنی کہ آپ کا کہنا نہیں مانتی نافرمان اولاد ہے تو پھر نافرمان اولاد کے لئے پڑھ لیں نافرمان میاں یا بیوی کے لئے پڑھ لیں یا پھر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اپنے والی محبت کے لئے پڑھ لیں اللہ والوں آپ لوگوں کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لئے پڑھ لو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورة القوسر کا وظیفہ ہے سورة قوسر تلاوت آپ لوگ سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے آپ لوگوں نے اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ترتیب کیا ہونی چاہیے آپ کو مکمل بتایا جائے گا یہ سورت قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے ایک سو آٹھ نمبر پر آتی ہے جس میں صرف ایک رگو اور تین آیات ہیں یہ مکی سورت ہے یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رشتہ دار آپ سے علہدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہوئی آپ کے دو صحاب زادے چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے پیارے حبیب پر سورت القسر کو نازل کیا اور جو قفار تھے وہ آپ کو تانہ دیتے تھے تو نبی پاک نے نبی پاک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کر کے ان کی دل جوئی فرمائی آپ لوگوں نے آج اسی سورت کو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے ترتیب کیا ہونی چاہیے آپ نے ہاتھوں کی اگلیوں پر یا تو چرت تذبیع کے دانوں پر پڑھنی صرف اور صرف 33 ٹائم سے یعنی کہ 33 بار آپ لوگوں نے سورت القسر کو پڑھنا ہے آج ماہیں سفر المزفر کا آج دولت والا اتوار ہے پہلا اتوار ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو ہے سورت القسر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورت القسر کو پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہو یا محمد کا وظیفہ ہے یا اللہو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے یا محمد اللہ رب العزت کے محبوب کا ذاتی نام ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ان دونوں ہی ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے اللہ والوں جب ہم لوگ ان دو ہستیوں کو راضی کر لیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لئے آسانیاں ہوتریں گی اللہ پاک ہمارے لئے طرح طرح کی آسانیاں فرمائے گا آج کا اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تاری زندگی کے اندر ساری دنیا کے اندر زبردست قسم کی بیچے نہیں پائی جاتی ہے کو ماننا چھوڑ دیا نبی پاک کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہوا ہمارے اوپر ظالموں کو حکمرانی مل گئی ظالم ہم پر مسلط کر دیئے گئے اور ہم لوگ اللہ پاک سے اور زیادہ دور سے دور تر ہوتے چلے گئے آج کہ یہ عمل آج کا یہ وظیفہ اس بات کی عقاسی بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک کی قربت ہمارے لئے اول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہمارے لئے اول ہے آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگ یاد کر رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا ملائزہ کیجئے گا اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے مقصد کی نیت بہت ضروری ہے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد یہ صرف ایک بار ہو گیا اسی طریقے سے پڑھا جائے گا یا اللہ یا محمد یہ دو بار ہو گیا یا اللہ یا محمد یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبی کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ یہ وظیفہ انسان کے نصیبوں کو کھلتا ہے مسلمانوں کے لئے آسانیہ فرماتا ہے اور مسلمان کا دار اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہی لا الہ الا اللہ ہے اللہ والوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے ساتوں آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائیں گے اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو آپ سے آپ کی رزق کو چھین نہیں سکتی جس کو یقین نہیں آتا آج پانچ سفر المظفر دولت والے اتوار کے دن یہ تین چھوٹے چھوٹے عامال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں اللہ والوں یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے یہ بڑی مجرب گھڑیاں ہیں یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب اکیس مرتبہ پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اللہ والوں تین تین بار تو لازمی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار ضرور کیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور جب گناہوں کی سچی توبہ ہو جاتی ہے تو رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے نمیانوے ناموں میں سے کوئی دو نام ضرور لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ